اسلام علیکم اپنا چینل پی کے بار کچھ آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو اس ٹائم جو ہے پاکستان میں جس کمپنی کا ڈینکہ بجرہ ہے وہ صرف صرف تو مللر ٹریکٹر ہے باقی جو اس کے مقابلے میں کافی زیادہ جو ہے پاکستان میں کمپنیاں وغیرہ آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ دیں گے بہت سے بھائیوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صرف مللر ٹریکٹر کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ دوسری کمپنیوں کی بہت کم اپ ڈیٹ وغیرہ دیتے ہیں دوستو جو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مللر ٹریکٹر جو ہے مارکیٹ لیڈر ہے اور اس کی سیل ہے اسی حوالے سے جو بھی مارکیٹ میں گاک وغیرہ آتے ہیں انہیں کی زبانی جو آپ دوستوں کے ساتھ ریٹس وغیرہ اپ ڈیٹ وغیرہ آپ کو دیتے رہتے ہیں جس کا مطلب گاک آئے گا سیل ہوگی اسی کی آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ دیں گے نا تو جیسے جیسے جو ہے دوسری کمپنیوں بھی کوئی مطلب گاک وغیرہ زمین دار آتا ہے کھڑی دو فروخت ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ دے دیتے ہیں تو بھائیوں کے کافی زیادہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے ریٹس بتائیں اس کے بتائیں تو میں نے سوچا ایک ہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان میں جو بھی فیلحال جو لوکل کمپنیاں کام کر رہی ہیں تو ان کے آپ دوستوں کے ساتھ ریٹس وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں کہ مجودہ جو ہے دوزار تئیس کے کیا ریٹس وغیرہ چل رہے ہیں مکمل آپ کو دوستو اپ ڈیٹ وغیرہ دیتے ہیں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بننے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھئی چینل پر نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹریکٹر ہے ٹریکٹر ایگری کلچر و مشینری کے مطلق ہار قسم کی اپ ڈیٹ وغیرہ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے اور آپ گھر بیٹھ کر بھی مارکیٹ کی اپ ڈیٹ وغیرہ مارکیٹ کے حوالے سے باخبر رہ سکیں دوستو سب سے پہلے ہم ملے ٹریکٹر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ دیتے ہیں ملے ٹریکٹر کا ایم ایف دو سو چالی کا جو نیا بوکنگ ریٹ چل رہا ہے مجودہ اکی لاکھ نبے ہزار رپے ہے ایم ایف دو سو ساٹھ جو ہے پچیس لاکھ پچاس ہزار رپے ہے ایم ایف دو سو ساٹھ سپیشل ایڈیشن جو ہے چھبی لاکھ رپے ہے دو سو ساٹھ اور دو سو ساٹھ سپیشل ایڈیشن میں فرق یہ ہے اس میں ایک میں ڈیزل پامپ جو ہے چوک والا اور ایک میں جو ہے اس کے علاوہ ایم ایف تین سو ساٹھ جو ہے جی چھبی لاکھ نبے ہزار رپیا اس کا بوکنگ ریٹ ہے ایم ایف تین سو ساٹھ فور ویل ڈرائیو جو ہے سنتی لاکھ پچانوے ہزار رپیا اس کا موجودہ بوکنگ ریٹ ہے ایم ایف تین سو پچیتر جو ہے تیتی لاکھ پنتالی ہزار رپیا بوکنگ ریٹ ہے ایم ایف تین سو پچیتر فور ویل ڈرائیو جو ہے پنتالی لاکھ رپیا بوکنگ ریٹ ہے ایم اف تین سو پچاسی ٹو ویل جو ہے چونتیس لاکھ پینسٹ ہزار رپیہ بوکنگ ریٹ ہے ایم اف تین سو پچاسی فور ویل ڈرائیو جو ہے پنتالی لاکھ پچاسی ہزار رپیہ اس کا مجودہ بوکنگ ریٹ ہے اس کے علاوہ نیکسٹ میں بات کرتے ہیں جی الگازی ٹریکٹر لیمٹیڈ کے اس کے ٹوٹل جو ہے چھے مادل جو ہے کمپنی جو ہے سیل کر رہی ہے اس کی حالیہ قیمتوں میں سبتمبر بیس دوزار تیس کو یہ نئی ریل جاری کی گئی ہے نیو ہالنڈ چار سو اسی جو ہے جی اکی لاکھ چرانمے ہزار رپیہ اس کا بوکنگ ریٹ ہے نیو ہالنڈ چار سو اسی جو پاور پلاس ہے جی بائی لاکھ تھتر ہزار رپیہ اس کا بوکنگ ریٹ ہے نیو ہالنڈ غازی جو ہے جی پچیس لاکھ پچاس ہزار رپیہ اس کا بوکنگ ریٹ ہے نیو ہالنڈ 640 جو ہے جی 33 لاکھ 25 ہزار پیا اس کا بوکنگ ریٹ ہے نیو ہالنڈ دبانگ جو ہے جی 34 لاکھ 30 ہزار پیا اس کا بوکنگ ریٹ ہے نیو ہالنڈ 70 چپنجا فور ویل ڈرائیو جو ہے جی 35 لاکھ 75 ہزار پیا اس کا بوکنگ ریٹ ہے اس کے علاوہ دوستو اگلی کمپنی آتی ہے جی بول پاور کے تقریبا جو ہے ٹوٹل جو ہے پانچ مادل جو ہے کمپنی جو سیل کر رہی ہے تو ہالیہ جو ہے اس کی قیمتوں میں سبتمبر 25 دوزار 23 کو یہ نئی ریلٹس جاری کی گئی ہے اس میں جی بول پاور 54 جو ہے جی 21 لاکھ 5 ہزار پیا اس کا مجودہ بوکنگ ریٹ ہے بول پاور 55 جو ہے 24 لاکھ 35 ہزار پیا اس کا بوکنگ ریٹ ہے بول پاور 57 جو ہے جی 30 لاکھ 80 ہزار پیا اس کا بوکنگ ریٹ ہے بول پاور 585 جو ہے جی اکتی لاکھ تی ہزار پھیا اس کا بوکنگ ریٹ ہے بول پاور 585 فور ویلڈ رایب جو ہے جی بتاہلی لاکھ پچانویں ہزار پھیا اس کا موجودہ بوکنگ ریٹ ہے اس کے علاوہ دوستو کمپنی آتے ہے ایٹی ایس ٹراکٹر ہے اس کے بھی آپ کو مکمل اپ نیٹ دیتے ہیں ایٹی ایس کا حالیہ اس کا بھی تقریباً پچیس سبتمبر اس کے بھی نئے ریلیس یعنی کہ ریلیس کی افیشیل نہیں آتی البتہ جو ہے ڈیلر وغیرہ جو ہیں وہ اپ ڈیٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ وغیرہ دیتے ہیں ریٹس کے حوالے سے تو فیلحال جو ہے کمپنی اس کے دو مارڈل ہی ہیں دو سو نبے ایک پاور سٹیرنگ ہے اس کے علاوہ دو سو نبے ایک سیمپل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو سو نبے فور ویل ڈرائیو میں بھی موجود ہے تقریبا یہ تین مارڈل ہیں جو ایٹی ایس کمپنی جو ہے فیلحال جو ہے سیل وغیرہ کر رہی ہے دو سو نبے جو پاور سٹیرنگ ہے یعنی کہ جو تین سو پچاسی کے مقابلے میں ہے اس کا جو موجودہ بوکنگ ریٹ چل رہا ہے چونتیس لاکھ بیس ہزار پیا اس کا موجودہ بوکنگ ریٹ چل رہا ہے اس کے علاوہ دو سو نبے جو سادہ ہے یعنی کہ پاور سٹیرنگ نہیں ہے سٹیرنگ بھی سائز میں بڑا ہے سیمپل ہے اس کا جو موجودہ بوکنگ ریٹ ہے بتیس لاکھ پچانمے ہزار پیا اس کا موجودہ بوکنگ ریٹ ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ بھی سائز میں بڑا ہے اس کے علاوہ جی نیکسٹ کمپنی آتی ہے جی ایم بلارس ٹریکٹر یعنی کہ یونیورسل ٹریکٹر جو ہے یونیورسل جو ہے کمپنی دو مارڈل جو ہے سیل کر رہی ہے حالیہ اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے یعنی کہ یکم اکتوبر دوزار تئیس کو یونیورسل ٹریکٹر کمپنی نے بھی جو ہے مارڈلوں کے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے یونیورسل یو پانسو تیتی اگری پلس جو ہے اس کا موجودہ بوکنگ ریٹ جو ہے انی لاکھ اسی ہزار پیا ہے اس کے علاوہ یونیورسل یو پانسو تیتی اگری جو ہے پچپن ہارس پاور اٹھارہ لاکھ اسی ہزار پیا اس کا موجودہ بوکنگ ریٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے بلارس ٹریکٹر کی بات کر لیتے ہیں بلارس ٹریکٹر جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان میں تو تیار نہیں ہوتے البتہ بار سے یہ ایکسپورٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں تو تقریباً جو ہے پاکستان میں یہ بھی سیل وغیرہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو دے دیتے ہیں اپ ڈیٹ وغیرہ دوزار تئیس مارڈل جو ہے فریش جو ہے مارکیٹ میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا جو تقریباً جو ہے اس کی ڈیمانڈ چل رہی ہے تریسٹھ لاکھ رپیہ اس میں آجتا ہے کمپریسر وڑا ایک کمپریسر کے بغیر ہے اس میں بلارس پانسو دس کمپریسر والا جو ہے تریسٹھ لاکھ پچاس ہزار رپیہ اس کا یعنی کہ ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں یعنی کہ بوکنگ ریٹ ہے اس کا اس کے علاوہ پانسو دس جو سادہ ہے اس کا تریسٹھ لاکھ رپیہ بوکنگ ریٹ چل رہا ہے مجودہ دوستو یہ تھی تمام کمپریوں کے آپ دوستوں کے ساتھ آج ریٹس وڑا شیئر کی ہیں ویڈیو آج کی اچھی لگی لائک کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اپنا چینل پی کے کلازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹریکٹروں کے مطلق ٹریکٹر اگری کلچر مشینری کے مطلق کار قسم کی اپ ڈیٹ وڑا آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے